موسیقی اسی سال عمر تھی اور اس کی بیوی تھی ان کی عمر چھتر سال تھی یہ ہمیں صبح اطلاع ملی وہاں پہ اقبال ٹاؤن ایس پی صاحب کو اور انچار انویسٹیگیشن ملت پارک کو دیا لیا کہ وہاں پہ ایک خاتوم چھتر سال کی جس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے اور جو ان کے میاں تھے محمد انور صاحب اور یہ زخمی حالت میں وہاں پہ ملے تھے تو اس زخمی کو ہم نے وہاں پہ ہسپیٹل میں شفٹ کیا اور بٹ یہ بہوشی کی حالت میں تھے اور انفارچنیٹلی وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اگلے دن ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس کے بارے میں ہمیں کافی سارے ڈاؤٹس تھے کہ ہو سکتا ہے فیملی میں کوئی بندہ انوال ہو ہو سکتا ہے رشتداروں میں کوئی بندہ انوال ہو اور یہ دونوں میاں بیوی بزرگ اکیلے رہتے تھے اور ان کے پاس کوئی اور بندہ نہیں تھا تو یہ تفتیش کرتے ہوئے اس کی جیو فینسنگ کروائی گی اور جو تمام کیمرے تھے ہمارے اس گھر کے آگے پیچھے وہ چیک کرائے گئے اور الٹی میٹلی پھر وہاں پہ ان کا جو ہمسایہ تھا اس کا جو ہمسایہ تھا وہ ہم نے تمام اس کی تفتیش کرتے ہوئے اس میں ہمسایہ نکلا جس نے بسیکلی کچھ ڈیکریٹی کرنے کی بھی کوشش کی بلکہ کچھ چیزیں موبائل اور کچھ پیسے بھی وہاں سے لے کے گیا اور وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں یہ بھی تھا کہ وہ نشہ وغیرہ بھی کرتا تھا اور ان میاں بیوی کو اکیلا دیکھ کے پہلے ان کا اکت دفعہ ان کا آپس میں توتکار بھی ہوئی کسی ایشو کے اوپر اور بعد میں ان دونوں میاں بیوی کو اس نے اکیلا دیکھ کے صبح سات بجے اس نے دیوار پھلانگ کے وہاں پہ کیا ہے اور وہاں ہتھوڑے سے اس نے وہ کر کے اس کے وار کر کے پہلے بیوی کو مارا ہے اوپر والی منزل پہ پھر نیچے آکے اس نے میاں کو زخمی کیا ہے اور وہ جو زخمی میاں تھے ان کی بھی بعد میں جا کر ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کا ملزم جس کا نام سید شہباز حیدر ارف پاشا یہ گرفتار ہوا اور اس کی کنفیشن بھی ہو گئی ہے پولیس کے سامنے اور میسٹریٹ کے سامنے کنفیشن ابھی نہیں ہوئی اوویسلی وہ بھی ہم کروائیں گے تو یہ ایک ہمارا گوڈ برگ تھا جس میں ایک بلائنڈ ڈیبل ملڈر ہمارا یہ ہوتا ہے ہائی پروفائل کیس ہو جس کے پیچھے مدائی بھاگنے والا ہو جو میڈیا پہ بھی کافی جس پہ ہائی لائٹ کریٹ ہو تو اس کو عام طور پہ زیادہ وہ ملتی ہے لیکن ہمارے نزدیک یہ کیس بڑا امپورٹن تھا آل دو اس کے مدائی یہاں پہ اتنے پرویکٹیو نہیں تھے وہ پولیس پہ ٹرسٹ کر رہے تھے پولیس پہ بھروسہ کر رہے تھے کہ پولیس ہمارا کیس ٹریس کرے گی اور اللہ کا شکر ہے یہ کیس ٹریس ہوا ہے تو سمپل اتنی سی بات میں آپ تک انویئ کرنا چاہتا تھا باقی آپ کو اس کی پریس ریلیس بھی آپ کو مل جائے گی اور اس میں پھر بعد میں تین سو بانوے کا شروع میں تین سو چوبیس اور تین سو دو کا پرچہ ہوا بعد میں جب پتہ چلا کے چیزیں بھی لے گئے ہیں اس پہ تین سو بانوے بھی اس پہ آئیڈ ہوا ہے تو یہ مختصر سی بات ہے ہمارے پاس ہمارے انچار انویسکیشن بھی بیٹھے ہوئے ہیں ملت پارک پیچھے ملزم بھی آیا ہوا ہے اگر آپ اس سے بھی بات کرنا چاہیں گے تو وہ بھی ہم آپ کی بات کروا دیں گے اچھرے والے میں جی پہلے آپ کو پتہ ہے کہ تین سو چوبیس کا پرچہ ہوا تھا کچھ دن پہلے وہاں پہ ایک لڑائی ہوئی تھی اور اس پہ تین سو چوبیس کا پرچہ ہوا اس کے بعد پھر دوبارہ فیرنگ ہوئی وہاں پہ ایک بندگی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کیس کو ہم ٹراسفر کر رہے ہیں سی ایے بھی اس میں ہیلپ کر رہی ہے انچار انویسکیشن کے ساتھ آئیوں کے ساتھ عشرا والوں کے ساتھ اور ملزمان کے ہم قریب پہنچ چکے ہیں اس کے اور آئی ایم ہوف فل کہ اگلے دو چار دن کے اندر ہم آپ کو اس میں بریک ترونے شالی مار والے کے بارے میں یہ ہے کہ جی اس کا پوست مارٹم مغیرہ ہم نے بچے کا کروا لیا تھا اور اس کی یہاں تک تو بات کلیر ہو رہی ہے پوست مارٹم میں کہ اس کی ڈیتھ لگ یہی رہا ہے ابھی فائنل رپورٹ پی ایف ایسے سے نہیں آئی بٹ اس میں اپرینٹل یہ لگ رہا ہے کہ اس کو بچے کو مارا گیا ہے لیکن اس میں ایک بات ہے کہ اس کی بچے کے ساتھ سوڈمی ابھی تک کنفرم نہیں ہوئی یعنی مارنے کی حد تک بات پوست مارٹم رپورٹ میں کلیر ہے بٹ اس کو سوڈمی ابھی تک کلیر نہیں ہوئی پی ایف ایسے کی رپورٹ آئے گی اس کے بعد کلیر ہوگی اس پہ بھی ہم کافی ان کے جو رشتدار وغیرہ ہیں ان کو بھی ہم اس میں شامل تفتیش کر رہے ہیں اور ہمیں کچھ خدشات ہیں کہ کوئی قریبی بندہ فیملی میں سے کوئی بندہ اس میں انوالو نہ ہو رشتداروں میں کوئی بندہ انوالو نہ ہو اور جب رپورٹ آئے گی اس کے بعد ہی اس کیس کو ہم فینلائز کریں گے کانہ قتل بتا لیں اور یہ جو کیسٹیڈریور کا کہانے والا کیس اس طرح ہے کہ وہ ابھی تھوڑا سا وہ کیس ٹریس ہو چکا ہے اور میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کو وہ ہمارا بریکترھو ہو گیا ہے اور وہ دو بہنیں تھیں ساجدہ اور آپدہ اسی کی بات کر رہے ہیں وہ دونوں بہنیں تھیں اور وہ مس ہوئی دونوں بہنیں کچھ دن پہلے کچھ عرصہ پہلے اور ان کی ایک کی ڈیڈ بارڈی غالباً پچھلے میں نے کس ٹائس تاریخ تو ملی تھی اور ایک کی ڈیڈ بارڈی تین چار دن پہلے ملی ہے اور یہ سو فار جو ہم پوسٹ مٹم کروا رہے ہیں اس کا سارا کچھ کروا رہے ہیں یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ ان کو قتل کیا گیا ہے اور اس قتل میں دو ملزم اس میں ارسٹ ہیں لیکن ڈیٹیل میں وہ ڈی صاحب ابھی تک چونکہ ان کے انٹیرویشن جاری ہے اور اس کا پیچھے موٹیو کیا تھا وجہ کیا تھی ان کو کیوں مارا لیا بندے آپ پکڑتے ہیں آٹ کلاپ والے جو ہیں وہ خبر بریک کرتے ہیں خبر کو دے رہے ہیں تو بھی تفتیش کیا ہو نہیں ہے اب اس کی تفتیش دیکھیں جب ملزم ہمارے پاس ارسٹ ہو چکے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم نے ایک ملزم کی انٹیرویشن کی ہے رات کو اور وہ کنفیس کر رہے ہیں اس میں دو ملزم ہے ان کی انٹیرویشن ابھی جاری ہے ہمارا پولیس میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک اس تمام ملزمان کی کنربوریشن نہ ہو آپ اس میں بیان کی تب تک ہم کوئی فینل بات کرنا کہ اس کے پیچھے یہ باجوا چھٹا واقعہ ہے کہ آپ سے پہلے وہ تصویریں جو ہیں اکیوز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ آٹ کلاپ والے ریلیز کر دیتے ہیں ان کو تو آپ ہی بیجھتے ہیں نا یہ پریکٹس کون کر رہے ہیں نہیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اویسلی اسی ایم سگریٹیریٹ میں بھی اس کا ایک فال اپ ہوتا ہے اور گورمنٹ کا ظہر ہے یہ کام ہوتا ہے کہ اس طرح کے حینس افینسس کی سپرویجن کرے اور ہم سے پوچھے تو اس میں اگر وہ بھی ریلیز کر رہا ہے میرے خیال اس میں کوئی اشیو نہیں ہے کرائم رپورٹر کے آپ پہ کھڑے ہیں کرائم رپورٹر کرائم رپورٹر کرائم رپورٹر ہمارا لائزونت ہے آپ کے ساتھ کرائم رپورٹر تو میرے پاس بیٹھے ہیں نہیں کہ پاس آج ہے یہی فرمیشن ہے آپ کو بتا رہے ہیں اس کیسے میں بھی ہم آپ کو اس کیسے میں بھی ہم آپ کو انشاءاللہ آج یا میکسیم کل تک آپ کو پوری ڈیٹیل جب ہم انٹائے پیشن بتا رہے ہیں نہیں ہم بتا رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں سر ون مور کیس ڈسکسی مین سی میڈیا اس پہ یہ تھا کہ وہ شالی مار میں پرچہ ہوا ہے اور اس کا ٹیکسی ڈریور رات کے ٹائم پرائیوٹ گاڑی میں گیا ہے اور اس کی پھر اگلے دن صبح اقبال ٹون ڈیویجن سے اس کی ڈیڈ باڑی ملی تھی اور وہ مرڈر ہوا ہے اس میں آبیس لی لیکن شروع میں ہمیں یہ شک تھا کہ شاید وہ ٹیکسی بھی چھین کے لے گئے ہیں ہمارا یہ ڈاؤٹ تھا شاید ڈکیٹی اس طرح کی واردات ہے لیکن وہ تھوڑے کچھ دن بعد کچھ گھنٹے بعد سوری اس کی ٹیکسی ہمیں مل گئی تھی اس کی گاڑی ہمیں مل گئی تھی تو وہ جو چھیننے والا واردات والا سین ہے تو فلحال لگ رہا ہے کہ شاید وہ نہیں ہے بٹ اس میں ابھی تک ملزم اس پہ کام ہو رہا ہے ابھی تک ملزم کنفرم نہیں ہے ٹریس نہیں ہوئے بٹھو فلی کہ انشاءاللہ دو چار دن کے اندر وہ بھی ہم ٹریس کر کے آپ کو اس کے بارے میں بتا دیں گے